ہیلو فرنڈز میں ہوں عزیز شیک آپ دیکھ رہے ہیں مووی سٹاک چینل جس پر آج میں ریویو کرنے والا ہوں لائن گیٹس پلے کے ایپ پر ریلیس ہوئی فلم سپائرل فرم دا بک آف سو کو جسے ہم سو کے یونیورس میں نائن پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک حساب سے سو کے یونیورس کو ایک فریش ریسٹارٹ دیتی ہے ایسی شروعات اس کے پہلے اسی یونیورس کی ایٹ فلم جگسو کو بھی لے کر کی گئی تھی اور پھر سے اسی چیز کو ریپیٹ سپائرل کے ذریعے کیا گیا ہے جس کے اگر ریزن کی بات کرے تو وہ ریزن ہے فلم کے لیڈ ایپٹر کریس روک جن کے دماغ میں اس فلم کو لے کر ڈیفرنٹ ہی آئیڈیا آئے تھے اور پھر کیا ان کے ایسی آئیڈیا کو فالو کرتے ہوئے لائن گیٹس نے پوری کے پوری فلم بنا دی اور یہ فلم سو کے یونیورس سے صرف جگسو کیلر کے حساب سے ہی ملتی ہے باقی اور کسی سے بھی نہیں یعنی کہ آپ کو اس فلم کو دیکھنے کے لیے سو کے یونیورس کے باقی کوئی بھی پارچ کو دیکھنا کمپلسری نہیں ہے اور اب کہانی کی بات کریں تو کہانی کا فوکس ریس روک کے کیریکٹر ڈیٹیکٹیو زیکی بلینکز پر کرتا ہے جو ایک ایماندہ پولیس والا ہے جس کا پالا جگسو کیلر کی ہی طرح مرڈر کرنے والے کیلر سے پڑا ہے جو شہر میں صرف پولیس والوں کو ہی چن چن کر مار رہا ہے وہ بھی بہت ہی بے رہمی سے اور وہ کلر اپنے اس کھیل کے لیے ڈیٹیکٹیو زیکی کو ہی چھنٹا ہے جس کارن سے ڈیٹیکٹیو زیکی کی لائف میں کیا کچھ ہوگا اور وہ اس کیس کو سالٹ کر بھی پائے گیا نہیں اور ان سب کے پیچھے کیا سچ میں جگسو کلر ہے یا پھر اسی کو کاپی کرنے والا کوئی اور اس ساری کی ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے ہوگی یہ فلم جو کی ایکچول میں لائن گیٹس پلے پر ہندی میں بھی آویلیبل ہے جس کی ہندی ڈب کی میں ابھی ہی بات کروں تو فلم کی ہندی ڈب کجھے کچھ خاص زیادہ پسند نہیں آئی ہے کیونکہ ڈبین کو بہت ہی ویرڈ طریقے سے کیا گیا ہے مانو جیسے فلم کے سبی کے سبی کیریکٹرز پر وائز آرٹیس کی آواز سوٹ ہی نہیں کرتی پھر بھی فلم ہندی میں آویلیبل ہے تو لوگوں کے پاس ایک کافی اچھا موقع ہے اس فلم کو انجوائی کرنے کا کیونکہ فینز اس فلم کا بہت ہی بے سبی سے بیٹ کر رہے تھے اور اب یہ فلم ہندی میں آویلیبل ہے بہت سوال نکل کر یہی آتا ہے کہ کیا آپ کا آپ کا سمیں سو کے یونیورس کی اس ایک اور نئی چیپٹر کی فلم سپائرل فرم دا بک آف سو کو دینا بھی چاہیے یا نہیں جس کے لیند دیر گھنٹے کی ہی ہے چلی اب انہی ڈیٹیلز پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آتی ہے چھوٹی سی ریپرس تو بیسکلی اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو پہ لائک اور شیئر کرنے کی ہے تو فینز تو بات کریں سپائرل فرم دا بک آف سو فلم کی تو اس فلم کے بارے میں بولنے جیسا اچھا تو کچھ خاص ہے نہیں سوائے اس کے کہ بس یہ ٹائم پاس سے بنائے گئے فلم ہے جسے لوگ صرف اس فلم کے ٹائٹل اور فلم کی دو کاسٹنگ کی وجہ سے دیکھے گے جن میں سے ایک نام تو تریس روک کا ہی ہے اور دوسرا سب سے بڑا نام ہے سیمیل جیکسن کا جن کا اپیرنس اتنا ہی ہے جتنا ہم نے ٹویلر میں دیکھا یعنی کہ وہ اس فلم میں کیمیو پلے کر رہے ہیں اور اس میں بھی سیمیل جیکسن پافرمنس کے معاملے میں اپنی چھاپ چھوڑ ہی جاتے ہیں بات رہی اب کریس روک کے کی تو انہیں میں نے اس طریقے کا سیریس رول کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے حالانکہ انہوں نے اس کے پہلے بھی خود سیریس رول کیے ہیں بٹ مجھے اس کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے اس لئے یہ چیز میرے لئے بلکل نہیں تھی کہ میں کریس روک کو کومیڈی کے جانوں سے ہٹ کر ایک سیریس رول میں دیکھوں جسے دیکھ کر کہیں کہیں پر مجھے ہسی اور کہیں پر ان کی پافرمنس ٹھیک تھاک نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کیارکٹر میں اتنا دم نہیں کہ ہم اس کیارکٹر سے ریلیٹ کر پائے اور اس پوری کے پوری فلم کو بیٹھ کر ان کے نظریے سے دیکھیں رہی بات ہسی کی تو وہ ہسی تو ان کی آواز کو سن کر آتی ہے اس کے علاوہ جو بات میں نے فلم کے کیارکٹر کو لے کر کہی ہے وہ صرف پریس روک کے ساتھ ہی نہیں بلکہ فلم میں دکھائے گئے سبی کے سبی کیارکٹر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ فلم میں کسی بھی کیارکٹر پر جو کیارکٹر ڈیولپمنٹ نام کی چیز ہوتی ہے اسے کیا ہی نہیں گیا اس لئے یہ فلم میری نظر میں تو ویتاوٹ سول فلم ہے جسے آپ صرف اور صرف اپنے خالی سمیں میں ہی دیکھ سکتے ہو رہی بات فینس کی تو ان کے لئے یہ فلم سیوہ ڈیسپوائنمنٹ کے اور کچھ نہیں دیتی خاص کر کے فلم کے انڈ میں جس کی ضرورت نہیں تھی بڑھ فلم بھی فلم کے اس طرقی کی سیکل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسا انڈ دے دیا گیا جو اس فلم اور سو کی فینچائزی کو آگے کہیں لے کر ہی نہیں جاتا اس کے علاوہ جو مقصد فلم کے ویلن یعنی کے جگ سوکیلر کے دکھائے گئے ہیں اس میں تک کوئی ڈیبلیپنڈ نہیں کی گئی اور نہ ہی ویلن کے کیاکٹر کو ڈیبلیپ کرنے میں جس کارن سے تو یہ فلم ہمیں ایک ایسا آئیڈیا پر بنائی کے فلم لگتی ہے جس آئیڈیا کو کوئی بھی سوچ کر اس فینچائزی کو آگے کنٹیونی کر سکتا ہے لیکن اس پار یہ ذمہ داری فلم کے ڈیریکٹر ڈیرن لین بوسمن کو دی گئی تھی جنہوں نے اس کے پہلے سوکی یونیورس کے سیکنڈ تھرڈ اور فورت پارٹ پر ڈیریکٹ کیا ہے لیکن اب جیسے کہ میں نے کہا سٹوری میں ڈیبلپ کرنے جیسا کچھ تھا ہی نہیں اس لئے وہ بھی اس فلم کو بچا نہیں پاتے اور اب بات رہی سوکی سیریز میں فینس جو دیکھتے ہیں یعنی کہ بلوٹل مرڈرز کی ان کی سنکھیا بھی اس فلم میں بہت زیادہ کم ہے اور ہاں اس کے پیچھے کا ٹویس بھی جسے پرو آڈینس تو سٹارٹ کے کچھ ہی منٹس میں گیس کر لیتی ہے کہ جکسو کلیر نے ڈیٹیکٹیو زیکی کو ہی کیوں چنا اور ان سب کے پیچھے اس کا مقصد ہے کیا اور اب بات کر لیں فلم کے باقی دوسرے ڈیپارٹمنٹ کی جیسے کہ فلم کی رائٹی بہت زیادہ پور ہے ایکٹرز کی پوفرمنس بھی ویسی ہی ہے بٹ سٹوڈیے کی طرح سے فلم کا بجٹ اچھا رکھا گیا تھا اس لئے یہ فلم ہمیں سو کے یونیورس کی فلم بکتی ہے جس میں کلر کریکشن بھی ٹھیک ہے فلم کی فوتوگرافی سیٹ ڈیزائننگ اور سیومیٹی گرافی بھی بٹ بی جی ایم فلم کا بہت زیادہ فیکہ ہے اور ایڈیٹنگ تو حساب سے زیادہ تیز ہے جو پلک جھپکتے ہی ہمیں فلم کے انٹ پر بھی لے آتی ہے وہ بھی ایک دن سے دوسرا دن کب شروع ہوا یہ بلکل بھی نہ بتاتے ہوئے اس کے علاوہ فلم کا فلم کی ریٹنگز پر جن میں اگر میں بات کروں فلم کے ایکشن کی تو ایکشن کے لئے یہ فلم ریسر کرتی ہے پانچ میں سے ایک سٹار کومیڈی کے لئے زیرو ڈراما کے لئے پانچ میں سے دیڑ سٹار کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہانی کچھ بھی نئے پریزنٹ نہیں کر پاتی ہمارے سامنے ویسا ہی کچھ سسپنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس کے چلتے سسپنس کی ریٹنگ پانچ میں سے آزے سٹار کی ہی بنے گی سی بنائے گئے فلم ہے جسے وہ لوگ دیکھے گے اور انجوائی بھی کرے گے اور ہاں ویسی آڈینز بھی جنہوں نے خود انیل کے کانسپ کو زیادہ ایکسپلور نہیں کیا ہے اس لئے ریٹنگ بھی بی پلس کی بنتی ہے باقی آ جائے کرٹکس پر تو کرٹکسی نظروں میں یہ فلم سی پلس کی ریٹنگ 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 کرتی ہے اور میں اس فلم کو سی منس کی کیٹیگری میں رکھوں گا کیونکہ میری نظر میں یہ کمپلیٹ فلاب اور ٹائم ویس کے علاوہ کچھ نہیں تھی لیکن یہ میرا پرسنل اپینین ہے سپائرل فرم دا بک آف سو فلم کو لے کر باقی آپ اپنی رائے مجھے کمنٹ مل کر ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو آپ کو یہ فلم کتنی زیادہ پسند آئی ہے اور کتنی نہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو تو لائک کرنا بلکل بھی مد بھونیے گا کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی رہتی ہے اس ٹائپ کی کنٹین کو اپنے چینل پر کنٹینی رکھنے کی اور اپ چینل یہ ختم کر دیتے ہیں ویڈیو کو بھی یہی پر میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے تھے موڈی سٹاک چینل جیسے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے بگل میں بنے ہوئیز بیل ایکنگ کے ساتھ ساتھ نوڈی بیوکیشن کو بھی آل پر کلک کر دیجئے باقی میں بنوں گا جلدی آپ سے دوسری کسی ویڈیو میں کسی اور فلم یا بھی کسی اور سیریز پر آپک پر بات کر کے ہوئے تب تک کے لیے آپ میری چینل کے باقی دوسرے ویڈیوز کو انجوئے کیجئے اور تل دن بائی موسیقی